جی سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ہمارے پاس ایک قویسٹن اس میں کہہ رہا ہے کہ what happens to the conductor held parallel caring equal current in the same direction as trying figure what is magnetic field at a point midway between them تو سٹوڈنٹ اس قویسٹن میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ two conductor ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ parallel ہے اور ان کی اور اس میں جو current caring ہوتا ہے مطلب جو current اس میں جو current ہے اس میں جو flow کر رہا ہے ان کی جو magnitude ہے وہ بھی same ہے اور اس کی جو direction ہے وہ بھی same ہے تو سٹوڈنٹ ہم سے کہہ رہے کہ پھر ان دو conductor کی درمیان جو magnetic field ہوگا وہ کیا ہوگا مطلب ہے ان دونوں کی جو direction ہے current کی وہ دونوں ہی same ہی direction میں move کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹ اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایک کی direction جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا اوکے نیچے کی طرف صحیح ہے اور دوسری کی جو direction ہے یہ جاتے جاتے یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں اس کی direction اس طرح ہو جائے گا it means that ان دونوں کی جو direction ہے وہ opposite ہو جائے گا اوکے opposite direction ہو جائے گا تو opposite direction کی وجہ سے یہ ان دونوں کی جو magnetic field ہے اس کو cancel کر دے گا اور جو inside جو magnetic field ہے midway جو ہے ان دو conductor کی درمیان وہ zero ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو conductors ہے وہ ایک دوسری کے قریب آ جائیں گے کیونکہ یہ دونوں جو ہے پھر attract کریں گے ایک دوسری کو ایک دوسری کو کیونکہ جو magnetic field outside ہے وہ strong ہے اوکے outside magnetic field strong ہے اور جو inside magnetic field ہے وہ weak ہے مطلب 0 ہے تو یہ دونوں conductor یہ یہ بھی یاد رکھے گا کہ پھر ان دونوں conductor جو ہے ایک دوسری کو attract کرے گا تو یہ تھا ہمارے پاس ایک question اوکے اور ہمارے پاس ایک دوسرا question ہے یہ دوسرا question ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ what happened to the conductor held parallel carrying equal current and opposite direction is strong figure what is magnetic field at a point midway between them اوکے یہاں پر بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ two conductor ہے ان میں current جو ہے وہ carry ہوتا ہے اور جبکہ ان current کی جو magnitude ہے وہ تو سیم ہے اوکے لیکن ان کی جو direction ہے وہ opposite ہے مطلب ایک conductor کی جو direction ہے وہ اس طرح ہے مطلب anti clockwise ہے اور دوسری conductor کی جو direction ہے وہ clockwise ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو ان دونوں conductor کی جو ان دونوں conductor میں جو current carrying ہوتا ہے وہ سیم ہی direction میں ہوتا ہے یا آپ اس طرح بھی لگ سکتے ہیں جیسے کہ ہم پر آپ کو دیکھئے دے رہا ہوگا ان دونوں کی جو direction ہے وہ سیم ہی direction میں ہے یا اوپر ہے یا آ رہے ہیں دونوں یا نیچے آ رہے ہیں تو مطلب ان دونوں کی جو direction ہے current کی وہ سیم ہے تو یہاں پر midway میں جو magnetic field ہوگا وہ کیا ہوگا تو ان دونوں کا جو پلس ہوگا وہی magnetic field ہمارے پاس ہوگا کیونکہ magnetic field یہاں پر add کیا جائے گا تو یہاں پر اگر آپ سے یہ پوچھا ہوتا کہ یہ دونوں conductor جو ہے یہ ایک دوسری کو attract کرتے ہیں یا repeal کرتے ہیں مطلب یہ attract کریں گے یا repeal کریں گے تو student یہاں پر inside جو magnetic field ہے وہ strong ہے تو magnetic field کا جو direction ہوگا وہ strong سے weak کی طرف ہوگا تو it means that یہ ایک دوسری کو repeal کرے گا تو student اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو چلے گئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بالائکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ شکریہ سب سے نگل بہت شکریہ سب سے آلتیا ہے سب سے2 سو logar کی خاف ہے سب سے تھے